موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کا استغبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السمائی من رزق فأحیابی الارض بعد موتیہ اور رات دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالی آسمان سے نازل فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اس میں اور ہواوں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں آسمان و زمین انسانی تخلیق جانوروں کی پیدائش رات دن کے آنے جانے اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جانا وغیرہ یہ بے شمار اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے دو نہیں یا دو سے زیادہ نہیں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف وہی ہے ان میں کوئی شریک نہیں سارا اور ہر قسم کا تصرف صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے کسی اور کے پاس ادنا سا بھی تصرف کرنے کا حق یا طاقت یا اختیار نہیں ہے تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا ہے جو آپ کو اللہ سے بچا سکتا ہے یا آپ کی مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں تو یاد رکھئے یہ آپ اللہ کے حق میں اس کی تلفی کر رہے ہیں حق تلفی کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اس بات کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا اللہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ جس کو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنا عام طور سے ہمارے یہ ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے وہ شخص جو مر چکا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں ان کے بھائی آ رہے ہیں فلا جگہ سے بہن آ رہی ہیں فلا جگہ سے دادا آ رہے ہیں فلا جگہ سے بیٹا آ رہے ہیں فلا جگہ سے آدمی روکے رکھتا ہے جنازہ پڑا ہے دو دو دن نیک ایک دن پڑا ہے ہم انتقال ہو کر کہ بارہ گھنٹے گزر گئے لیکن اس کی کوئی حرکت کوئی نقل کوئی گسل وغیرہ کی تیاری ابھی تک ہوئی نہیں ہے بڑی غلط بات ہے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی کیا کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف بھلائی سے نزدیک کر رہے ہو اور اگر اس کے سوا ہے یعنی برا ہے تو یہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے زمن میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس بات پر علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے یہ سنت ہے لہذا یاد رکھئے جس کسی کا انتقال ہو وقت لگ رہا ہے آنے میں جانے دیجئے جو سنت ہے اس پر عمل کیجئے جنازے کو لے جانے میں جلدی کیجئے تاکہ وہ بندہ اگر نیک ہے تو اس کو جلد سے جلد اس کا خیر حاصل ہو جائے اور اگر شر ہے تو وہ شر جو ہے انسان اپنے گلے سے اتار دے اپنے آپ سے اس شر کو دور کر دے جو بھی معاملہ ہو جلدی کرنا چاہیے انشاءاللہ اگر ہم جلدی کرتے ہیں تو سنت پر عمل کرنے کا عجر ضرور بھی ضرور ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بلکل پسند آ رہا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیں ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام الحکیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَعِبَادِهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ کہ وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکیم و دانا ہے جو کمال حکمت و دانائی اور مخلوقات کے مابین کمال حکم و فیصلے کی صفت سے متصف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ حکیم یعنی وسیع علم والا ہے اور معاملات کے آغاز و انجام سے آگا ہے خوب تعریف والا ہے مکمل قدرت والا ہے بے پناہ رحمتوں والا ہے وہی ہے جو اپنی تخلیق میں تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور انہیں مناسب مقام دیتا ہے یہ اس کی طرف سے کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا اس کی حکمت میں کوئی عیب نہیں ناظرین اللہ رب العالمین کی حکمت کی دو قسمیں ہیں انشاءاللہ وہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر رئیی THE largام ٹی ایسے ژیوزち ہمارے نمبرز پر ٹی اسی ساہار جزید ٹر قوائ عارت شکرید